دوستانوں سلامیں میں تفیر دھانا پاکستان دا مسئلہ غربت نہیں ہے پاکستان دا مسئلہ کرپشن کب جائے کر جائے پاکستان دے الکشن یموری نمائدگی دا حق نہیں دینا پاکستان دے جیڑے الکشن ہوئے نے وی چوووی دے آٹھو فروری نو او لکشن جیڑے ہے اس دا اسنو دنیا نے نہیں مانے آ پاکستان دے لوگانے نہیں مانے آ لیکن اسی پارلیمنٹ جیڑی ہے او بن گئی کمپنیاں دی دو بڑیاں کمپنیاں دی او گرانی بن گئی ایک کمپنی دا صدر جیڑا ہے صدار تی کسر صدار تا چھ جا کے بے گیا تے او او انو فائدہ ہویا کہ انہوں نے تے کرپشن تا کوئی کیس نہیں چاہ سکتا یہ آئین ہے تے اے آئین بناؤنا لینے جیڑے آئین بناؤنے لینے پھر او آپ دے یہ آنے بناؤنے لینے تے او ہون صدر تے جیڑے سارے کرپشن دے مانی لانڈنگ دے جیڑے سارے کیسے چل رہے ساں انہوں نے پناہ مل گئی یہ پناہ ہے پناہ گا ہے جیڑا صدر تے سب سے ہونے جلدی نہ کر لیا ہو تے دو جی کمپنی دا وزیر آزم بن گیا تے اس طرح اٹھو فرابری نو جیڑا لکشن آیا او دے وچے آب آم نے تے بہت ایک پارٹی دو دیتے پیٹی آئین دو دیتے لیکن پھر او دا جیڑی پارلیمنٹ بنی ہو حکومت بنی جیڑی وہ کسی اور دی بن گئے یہ سیلیکشن نو نا چا پاکستان کے لوگ ماندے نہیں اور نہ دنیا ماندی ہے تے اس نتیجہ بھی جیڑا ہے کوئی اچھا نہیں ہوندہ کسی جمہوریت آئین کانون یہ واحد رہتا ہے کسی بھی ملک تی ترکی دا آمن دا اور اگے یہ ودن دا اے دے بچے بادنوانی کرپشن چھ کوئی ملک تی ترکی نہیں کردہ تے اے کانگرس سے جیڑی امریکہ دی ان نے ریزولوشن نمبر نائن زیرو ون قرار داد ناؤ سو ایک پاس کی تی اے وڈی اکسریت نال کانگرس دے نمائندگان نے اور انہا کہا کہ جیڑا اے الیکشن ہویا پاکستان چھو کوئی جمہوری الیکشن نہیں ہویا اس وقت سے یہ دے تحقیق کی تھی جائے اور ایسے اے ایسا نو جڑا ہے او مد مقصد دے دے کیونکہ دنے کہ کوئی الیکشن نہیں ہویا دے جیتاں رگن کوئی داندھری ہویا جو ہویا جو کوئی پاکستان دے لوگ کہنے دنے او ہی کانگرس نے کہا ہے یہ دے ہوتے ساڑی جیڑیوں بنی ہے پارلیمنٹ بنی ہے اصل چاہتے دو کمپنیاں دی ہوتے کبزہ ہے نا پارلیمنٹ ہے بچے یہ سیاسی کبزہ ہے سیاسی دیشتگردی کہلو جو بھی کہلو مگر یہ موری یہ نہیں ہے جمہوری طریقے دنال نہیں آئے ہو اچھا یہ دے کانگرس نے کانگرس نے کیوں کہ آسوال یہ ہے کہ کانگرس پاکستان دے او تے حکومت نال ہے ہی نہیں نہیں حکومت نمائندہ ہے ہی نہیں تے عوام اور حکومت درمیان ایک بڑا تضاد ہے تے حکومتہ لے رہی ہیں وہ اپنا طرح قوام نال بنا دیا نے حکومتہ دے آنیاں جانی آ رہی ہیں تے اے جدو آہ بائیڈن انتظامیاں نے آہ جدو پروڈیکٹ ٹریپل نائن تے تحت اے پاکستان چون جو مریدہ خاتمہ کرتا اے ہوتے واضح ہے نا سائفر کے اس لئے رہو سارا بیس بھی ہویا زیر بیس بھی آیا امریکہ چوبی پارلیمنٹ چوبی اور آدالتا چلی پاکستان دے جیڑی اپنے اندر بھی پارلیمنٹ میں کیتا کہ ہاں مداخل سے سائفر بگرہ چھوڑو ہوں دے چو ان کے چلیا بری ہویا یہاں ملزم سے بری ہویا تو ہون گل ہے کہ سچ سچ چیئے چھوٹ چھوٹے سچ جم ہو رہی آتے تے چھوٹ جی رہے ہوں سارا کرپشن ہے پاکستان اندر تے کوئی آئین تے جمہوریت تے قانون جد تک نادی حکمرانی نہیں ہوئی آخر دے آخری لفظے کے جد تک انصاف نہیں ہوں دا انصاف دے بے نا کوٹ انصاف دے بے نا کازی کوٹ انصاف دے بے اور آم تاثر ہے کہ انصاف اچھا عوام دے جڑی ہے وہ انصاف اچھا کازی کوٹ سب تو بڑی رکاوٹ بانی ہوئی ہے جمہوریت دے رکاوٹ بھی کازی کوٹ ہے وہ آنے لے بل جائے نہیں ہے کوئی کوئی دے ان کے مجبوری کیا نہیں ہے سمجھ نہیں ہوں دے بارہ لوگ کازی کوٹ جڑی ہے وہ ایک بڑی بڑی بنیادی رکاوٹ ہے پاکستان اندر جمہوریت دے دوسری رکاوٹ الیکشن کمیشن ہے ان الیکشن کمیشن جیڑے او جناب ارنیاں جان دیئے او عوام دی جیڑی ہے منتخب پارٹی ان وہ جناب وہ دے خلاف کے ایسی بنائی جاندہ کہ ایسی بنائی جاندہ ہیڈے الیکشن نہیں کروائے اندہ مقصود پتا نہیں کہ وہ دے دباہ کیے اندہ پریشر کی ہے وہ دا کی صورتحال ہے تے الیکشن کمیشن نے سارے کمپنیاں دے الیکشن قبول کرلے ہیں انٹر پارٹی الیکشن تیہنو بار الیکشن کرائے تو اوہ نو چنگ ہی نہیں لگے تو مطلب ہے کہ اوہ مطلب پیٹی آئی دا نہیں ہے مطلب ہے کہ عوام جس پارٹی روبورٹ دن دے ہیں اوہ الیکشن کمیشن تے کازی کوٹ ہونا نو جو رہے وہ حق کیوں نہیں دن دے اور نہیں دیتا اوہ الیکشن جیڑا ہویا ہے اور جس طرح ہویا ہے وہ دے چی تفصیل جہاں دی لوڈ نے ایک آل جیڑی اوہ کانگریس نے کیتی ہے کہ بھائی تاڑے الیکشن جیڑے نے اوہ ٹھیک نہیں ہوئے کہ تسی اپنے الیکشن دو ٹھیک طریق نہ کرو بھائی دیتے ایک اگو ساٹی جیڑی ہے پارلیمنٹ نوکر چاکر پارلیمنٹ کمپنیاں دی پارلیمنٹ اوہ اگو بڑی کوت کوت پیندی پیئے دے اوہ جی تسی مداخلت کیتی تسی انتے کہو نو مداخلت کرنا لے مری کا تے اوہ انہیں مداخلت کیتی تے ایتا جی یعودیاں دی سازش ہے جی پاکستان دے خلا جیڑی قرار دا دے بھائی پاکستان دے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایتے تسی جیڑا الیکشن کروایا ہے وہ کوئی الیکشن نہیں پاکستان دے عوام کہہ رہے ہیں تے اگر کانگریس نوے گال ساما جائی کسے جو بھی طریقہ انہوں پتہ لگیا کہ یہ دے نمہندہ نہیں ہیں پاکستان دے عوام اس پارلیمنٹ دے نال اکومہ دے نال نہیں ہے یہ نمہندہ نہیں ہے تے پھر انہوں نے انہوں نے ضرورت عوام نہ تعلق بنان دی ہے عوام جیڑی یہ بڑی طاقت ہے عوام جیڑی انہوں حق کے الیکشن دے وچوں منتخب کرن دا تے اوہ ناں نے قرار دار کی تھی بلکل ٹھیک کی تھی ہے اچھی کہا لے سانوں عوام جیڑی نہیں ہونا ناں تشکریہ دا کرنے چاہیے دا یہ انہوں نے یودی سازش نظر آگئی جی بائٹن انتظامیاں نے پروجیک ٹرپل نائن پروجیک ٹرپل نائن جیڑا ہے پاکستان دے جمہوریت پاکستان دے آئین پاکستان دے اندر سب تو بڑی ہے کہ جمہوریت ہے اور اس آگاز بہت پہلے ٹرپل نائن پروجیک ٹرپل نائن جیڑا ہے اسے تحت پاکستان اندر سائفر آیا اور لوگ دا بائٹن دے طرف اے آیا پھر پاکستان چیک پارلیمنٹ جیڑی انہوں ختم کرتا گیا پھر اور پھر لوگ جیڑے نے اپنی جماعت دے نال انہوں نے ایک جماعت دے نال انہوں نے ایک جماعت شیی میڈل کلاس دے انہوں نے تو لوگوں کو تا گئے انہوں نے چہرے ہیں تو جنہوں نے یہاں تین پیڑیاں کو مت کرتے ہیں کہ ایس کا ہم دی ہون لوگوں تو ہی سزا دے رہے ہیں لوگوں نے پتا ہے کہ اپنے جاید آدھا بنائیاں ہیں تو ساہوں نے کوئی 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 حال نہیں کوئی نا کوئی روزگار نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے نا دی تیجی پیڑی وہ بلاور صاحب کہنے دے نی جی کرپشن تو بغیر پاکستان تا چارلی نہیں ساکتا وہ تیجی پیڑی جیڑی اسے اندے ویچے وہ جو یہ حکومت پہ کرتے ہیں پاکستان تا ہاتھ والے سامنے ہیں تو وہ ہونہ بجٹ آ گیا اچھا جی بجٹ آ گیا بجٹ پہلے بھی ہوندے رہے ہیں ہونہ ٹیکس پندرہ سو پندرہ ہزار عرب سود دے رہے ہیں تو اس سے زیادہ ٹیکس ایک اٹھا کرنا ہے وہاں تو تے اوہ کرجا جیڑا ہے وہ پہنچ گیا ہے ایک سو پندرہ عرب ڈالر تے تے اوہ کرجا جیڑا ہے وہ تا سانو کی پیدا عوام نے کی کھٹے آؤ اس کرجے چھو بے روزگاری بجلی دی یہ جیڑی ہو اوہ کوئی نہیں گیس کوئی نہیں روزگار کوئی نہیں زرادنو زوال سندنو زوال نوکھری کوئی نہیں تے مہند آئی ہے تے اوہ روٹی کوئی نہیں منہو سلوازہ انتظار کرتے پاکستان اوہ کرجا کتے گیا اوہ کتے لڑ گیا اوہ اس کا اللہ کوئی نہیں تے بجل جیڑا ہے انتے بچہ آؤں نو مل گئی ہے پکھ تے اے چیڑے حکمران نے اوہ نو مل گئی ہے موجاں اوہ اسے اے جیڑا نو بجل ہے تے حضیر اعظام کہیں دے بیشو بجل تو اوہ دے تو بغیر نہیں باندہ کیوں ہور کرجا چاہید ہے ہور کرجا جدو آوے گا دو سو ارب ڈالر بان جائے گا اگر اکومت پانچ سارے تے بان جائے گا دو سو ارب تو کٹنی بننا تے پھر کرجا دے نا لے جیڑی گیا شرطان لاؤنگے نا ہندے بچے بہت سکس شرطان ہونگی ہیں سکوٹری دیا ہونگی ہیں جس طرح ہوتی مسال سری لنکا ہے تے سری لنکا نو جدو انہوں نے ڈیفارٹ کر لیا پھر انہوں کے اپنی آتی فوج کٹھا ہو تے سری لنکا نے آتی فوج جیڑی ہے وہ کٹھائی تو ان پاکستان دے وزیر دفاع کہا رہے ہیں پاکستان ڈیفارٹ ہو گیا تے آجے دے جو نہیں پڑھتے ہیں درود درود بارہ اے سوچن والے انتفاہ جیڑا نہیں فوج دی پیادہ تنوں اے سوچنے چاہید ہے کہ پاکستان دے سکوٹری ہے وہ کرجیاں دے جیڑی دے کرجیاں دے اتنی انہیں کرجیاں دے بچے پاکستان دے سکوٹری ممکنی ہو سکتی پھر شرطان مانیاں پہن گیا تے اے کرجیاں تو کمیں جان چھوٹ سکتی ہے اے عوام دے نمائیدہ حکومت ہوئے اور عوام دے اعتماد ہوئے تے جمہوریت ہوئے جمہوری فیصلے ہوں کانون دے گبرانی ہوئے تے آئین دے احترام ہوئے تے سوالاوہ اور کوئی طریقہ ہے نہیں ہے تو پاکستان اندر عدم استقام ہے اس بات سے کوئی سرمایہ کری پاکستان چونہی آرہی دے مسئلہ دائشن کرتی ہے اور ایک قبضہ ہے خاندانی سیاسی کامپنیاں دا اور پھر الیکشن کمیشن ہے جیڑا ہوں دا جمہوریت تے حملہ ہے قاضی کورٹ جو رہی ہے وہ جمہوریت دے خلاف وہ کمپنیاں دے کورٹ بن گئی ہے قاضی کورٹ تا کمپنیاں دے کورٹ بن گئی کمپنیاں دے اور جو کی مجبوری ہے کی نہیں ہے ایک پاس ایک آنر اگل ہے یا جو ایک بہت سمیدار جج ہے مگر پتہ نہیں کیوں یہ ارگمال ہے قاضی کورٹ تین محاضن پاکستان دے جمہوریت دے خلاف خاندانی سیاسی کمپنیاں قاضی کورٹ تے الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن دا وکیل جیڑا ہے وہ دی فیس کنے دینی ہے وہ دی فیس عوام دے ٹیکس چون دینی ہے تے عوام دے خلاف ہی ہو مکدوان لڑی لڑا پہ عوام دے خلاف ہی ہو پیش ہو رہے الیکشن کمیشن دے طرف ہوں تے عوام نہیں ہوں دی فیس دینی ہے اب بہت بڑی فیس دینی ہے تے اے جیڑا ہے ساڑھے نالوں دنیاں دیکھئی تے ایک ساڑھے کول ایک بہت بڑا ساڑھا دانشوار دانا دانشوار تے ملی میڈیا اے زنو دستگر ہے کہ پاکستان تی جو گرافیای پوزیشن ایسی ہے کہ اس ملازم نے کمپنیاں دے دانشوار او کے جناب پاکستان تی جیڑی سٹرارڈجک پوزیشن ہے وہ اہمیت ہے جیڑی وہ نظر نے دانس کی تنی ہے لیکن ہویا کہ یہ کہ چین نے چین تو ٹرین چل پہی ہے وہ یارپ جائے گی یارپ تو ماسکو جائے گی تے اے سارا پامتاں پرشاد نہیں لیکن پرشاد ہے یکرین دی جنگ جیرے اے بائیڈن نے شروع کی تھی امریکہ تے حملہ امریکہ دی قومی سلامتی تے حملہ اے جنگان دا دیو بتا ہے اے انہوں بڑا شہدان بھی کیا جاندہ ہے لیکن انہوں توڑنا چاہاں دا انہیں قومی سلامتی تے حملہ روس دی قومی سلامتی تے حملہ تو پیوٹر نے کہا چھڑا ہے کہ جدھوں سانوں کو ایڈا خطرہ ہوئی تے پھر اسی انہوں کو پانچہ زار تو زیادہ ایٹمی بمپ نے جو انہوں کیا بھی اسی پھر استعمال کرنگی اور پھر حق پہنچتا ہے جدھوں کئی طوری قومی سلامتی تے حملہ کریں تے یکرین دی جنگ جیرے اے تے بائیڈن نے شروع کر کے دنیا نو خطرے چھپا دیتا ہے دنیا نو تباہی دے دانے دلائے گیا اگر اے جنگ فائد گئی تے ستی سادھی فریق تے ہے چین تو روس ایک پاسے ہے اور شمالی کوریا ہے اور ایران ہے اور اے پھر جیرے نے تے جدھوں کے دوسری طرف اسرائیل ہے جڑا بائیڈن ہے اسرائیل ہے تے بھارت ہے اور جڑے ہو دے تہادیل ہے تے جدھوں اے جنگ اگر خدا نخواستہ وڈی جنگ بن گئی تے موتی پاکستان دے ہملا وڈا حملہ کرے گا اے سانو سمجھ ہونے چاہیے دیئے اس گلدہ سانی جردہ نا کو پتا ہونا چاہیے دا سانو کوئی سبک دکی جانتا ہے دانا دانشوار کمپنیاں دا دانشوار کے پاکستان تجارت ہونے چاہیے دیئے تجارت ہونے چاہیے دیئے ستا بھائی گا لے کے تجارت تجارت ہونے چاہیے دیئے پاکستان دے دشتگردی کر رہی ہے پاکستان نو چاہی دا ہے اسی چانے پاکستان چاہی دا ہے کہ بھارت نا سالے تعلقات پر چنگ ہو لیکن بھارت دے جنوبی ایشیاں چاہیے دے اپنی ایک امپائر قائم کرنی چاہیے دا ہے اور پاکستان نو ایک مفلو جملک بنانا چاہیے دا ہے تے آخر تے گالے ہے کہ پاکستان دی بقا داما دی جڑی ہے اور جاموریت آئین قنون دی حکمرانی ہے اس علاوہ کوئی رہ سا نہیں پاکستان زندہ با پاکستان